جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت یہاں 562 نوابی ریاستیں تھی ان ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں بلوچستان ان نوابی ریاستوں میں سے ایک تھی اور نواب آف کلات میر احمد یار خان اس پر حکومت کرتے تھے جب میر احمد یار خان کو اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے فوراں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور یوں بلوچستان رکبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ من گیا آج بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان 1947 میں بلوچستان پر زبردستی قابض ہو گیا تھا افسوس کہ بھارتی الزام لگانے سے پہلے ہیدر آباد کی نوابی ریاست کے احوال پر نظر دولانی بھول جاتا ہے اور تاریخ پر بحث ہونی چاہیے کہ کیا پنڈٹ سندرلال کی ریپورٹ جھوٹ پر وہ بنی تھی یا سچائی پر وہ بنی تھی کیا پنڈٹ سندرلال کی ریپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ خریب پچاس ہزار کے خریب مسلمانوں کا خطلیام ہوا نہیں ہوا اگر جھوٹ ہے تو آپ شابت کریے جب 1947 میں انگریز راج کا اختتاب ہوا تو نواب آف ہیدر آباد نے ایک آزاد ریاست بنانے کا اعلان کر دیا اور بھارت کے ساتھ شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا نہروں کو یہ بات سخت ناغوار کرسی اور اس نے بھارتی فوج کو حکم دیا کہ ہیدر آباد پر حملہ کر دیا بھارتی حکومت نے اس آپریشن کو آپریشن پولو کا نام دیا اور یوں 1948 میں بھارتی فوج نے ہیدر آباد پر حملہ کر دیا اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتلیام کیا یہ بات پنڈٹ سندرلال کی ریپورٹ میں لکھی ہوئی ہے پنڈٹ سندرلال کمیٹی کی ریپورٹ ہیدر آباد میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کے نتیجے میں بنائی گئی تھی یہ ریپورٹ سندرلال کی رکھی ہوئی ہے اور سندرلال نے ریپورٹ کیسے لکھی اس وقت پورے نظام دکھن کے علاقے کا اس وقت کے ریاست کا دورہ کیا اور یہ پورا علاقہ فوج کے حوالے تھا اور بغیر فوج کے اجازت کے کوئی باہر کا ادنی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک ڈاکیمنٹری بروف ہے پنڈٹ سندرلال کمیٹی ہیدر آباد میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کے نتیجے میں بنائی گئی اس کمیٹی کی ریپورٹ کو بھارت نے پیسٹھ سال تک خفیہ رکھا لیکن اب یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی آج بھی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہیدر آباد میں ریفرینڈم کروایا جائے ہیدر آباد کے لوگوں کو آزادی کا وہ حق واپس دیا جائے جو انیس سو اٹالیس میں ان سے چھین لیا گیا تھا